آئی ہجب مہنور اور ان کا تعلق فتح جنگ سے کچھ ان سے ہی پوچھتے ہیں ان کو ناکت نادخانی کا شوق کیسے ہوا اور ان کی خوبصورت آواز میں ہم ناد بھی سنیں گے مہنور آپ نے اتنے بڑے بڑے پریٹ فارم پر نادخانی کی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ آغاز کہاں سے کیا ناد پڑھنے کا ناد کا یہ شوق آپ کے اندر کیسے آیا گھر میں معاولی ایسا ملا کہ مجھے ناد کا شوق ملا اور میرے مامو کا جامعہ وہاں پر سب ناد پڑھتی تھی اس لئے مجھے بھی شوق ہو گیا کہ میں ناد پڑھوں اور پھر منات خان سید زبی مسعود کو سنتی رہی اور پھر اس کے بعد مجھے شوق ہو گیا آپ کی کسی نے باقاعدہ ٹریننگ کیے جی پہلے تو میں ادھر کمپیٹیشن ہوا ایک ریمر سکول میں اس میں میں رہ گئی لیکن یہاں پر ایک استاد مجھے ملے ان سے پھر میں نے ٹریننگ لی ان کا نام رضوان الکونین تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہلی گرامر سکول کے کمپیٹیشن میں جب آپ رہ گئی لیکن پھر آپ اوپر چلی گئی ایس ایس اس کے بعد آپ نے کون سے مقابلے ہیں جہاں شرکت کی اس کے بعد مجھے سیر نے حصلہ دیا کہ آپ محنت کر رہے ہیں اور پھر میں نے ایروائی پہ آڈیشن دیا آڈیشن کے اپلائی کیا اور اس کے بعد کراچری گئی شان رمضان میں رمضان المبارک میں جس میں میں نے لائف پرفارم کیا اور اس میں پھر میں نے کل پاکستان میں میں نے سیکنڈ پوزیشن آسل کی اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور کسی جگہ پہ پوزیشن آسل کی کہاں کہاں آتھا نہیں کی اس کے بعد میں نے ٹی اے میں ہال میں بھی ایک دفعہ کی جس میں میری فاس پوزیشن آئی اور اس کے بعد جب یہاں پر نیکسٹ یئر دوبارہ 2019 میں جب دوبارہ ہوا ادھر علی گرامر سکول میں ادھر میں سیلیکٹ ہو گئی پھر راول پنڈی گئی اور پھر میں نے وہاں پر سیکنڈ پوزیشن آسل کی اچھا کیسا لگتا ہے جب آپ نات پڑھتی ہیں اور نات کا یہ جو لطف ہے آپ کے اندر ایک روحانی سکون ملتا ہے کیسا لگتا ہے نات خانی کر کے آپ کو نات خانی کر کے مجھے اس طرح لگتا ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے نات خانی کر رہی ہوں اور اس سکون سے پھر میں نات خانی کرتی ہوں بہت بڑی بات ہے معصوم سی یہ طالبہ ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ نات خانی کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ میں بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھی ہوں یقیناً نات خانی ایک بہت بڑا عزاز ہے تو ہمیں آج کون سی نات آپ سنائیں گے آئے ہیں جب وہ ممبر و محراب کے سامنے چلی جی اب ہم بلا تاخیر ان سے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں آئے ہیں جب وہ ممبرو آئے ہیں جب وہ ممبرو سامنے تسکی کے کھل گئے ہیں تسکی کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے ہیں اس زور سے دھڑک نہ یہاں پر روان نہیں ان کا حرم ہے اے دلے بے تاب سامنے آئے ہیں جب وہ ممبرو کیوں جگ مگا اٹھے نا شبے تار زندگی کیوں جگ مگا اٹھے نا شبے تار زندگی کیوں جگ مگا اٹھے نا شب تار زندگی جب وہ رخے رسول ہو مہتاب سامنے آئے ہیں جب وہ ممبرو جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز ہے بہت خوبصورت آواز ہے اللہ تعالی نے اس معصوم بچی کو جو گلہ دیا ہے جو آواز دی ہے اس کی میرے خیال میں کوئی دوسری مثال نہیں ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انام ہوتا ہے ایک انایت ہوتی ہے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سناخانی کرتے ہیں تو مانور کے لیے جو خوشخبری یہ ہے کہ سال دوہزار بیس میں انشاءاللہ وائس آف پاکستان ایوارز کے لیے یہ نام زد ہوئی ہیں آپ نے ان کی آواز سنی ان کے لیے بھی آپ کمنٹ کیجئے اور ہمیں بتائیے آپ کی نظر میں کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے جس کی آواز اچھی ہو جس کا ٹیلنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اوبر کر سامنے آنا چاہیے ہم اس کو سامنے لائیں گے اور جو وائس آف پاکستان کے آوارڈ حاصل کرنے کا مستحق ہو آپ کی نظر میں آپ سجیسٹ کریں ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ کے شہر آپ کے علاقے میں پہنچے گی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کا بٹن دبائیے تاں کہ اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں بہت بہت شکریہ